اور اب بات کرتے ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کے جنہوں نے شوہر بلال شاہ کے خلاف تحقیقاتی داروں کے ریپورٹ پر غصے کا اظہار کیا بلال شاہ پر منشیات فروشی، بھتہ خوری اور کرپشن کے عظامات کو بے بنیاد قرار دیا کہا کہ اس کا شوہر نفیس اور نیک انسان ہے اس کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں میں نے بہت ہی ایک نفیس اور ایک معصوم اور ایک بہت ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے شخص سے شادی کی ہے اور ادارے پہلے کہاں سوئی ہوئے تھے جب میری اور ان کی جنگ لڑی جنگ آپس میں ہوئی اور بیچ میں آکے انہوں نے میرے ہسمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسی معصوم انسان پہ انہوں نے ایلیگیشن لگانے کی آپ کہہ رہی ہے کہ ان سب کس سر میں ماروں گی خبردار اگر کسی نے میرے ہسمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی میرے ہسمنٹ پہ ایلیگیشن لگانے کی کوشش کی میرے ہسمنٹ کا فیس جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے وہ آپ لوگوں کو بتا خور نظر آ رہے تحقیق ادارے بکنے والے ادارے دو رپے پہ بکنے والی قوم ہے اور تین تین ہزار پہ لے کے یہ بک کے اور رپورٹیں بنا کے اور فیک لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے چلو بر پانی میں ڈوب مرے اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور جس نے نہ آپ نے میرا کچھ بگاڑ دیا تو اس نے پوری میڈیا کو پتا چل جائے گا کچھ کرنے تو میرا کرو میرے میاں بچارے کا جان چھوڑ دو اور اس کے پیسے مت پڑو وہ آپ سے خائف ہونا والا نہیں ہے وہ آپ سے ڈرنے والا نہیں ہے اور آپ پہلے کہاں مرے ہوئے تھے ابھی آپ کو یاد آگیا بتا خوری تو آپ لوگ کرتے ہو رشوت خور تو آپ لوگ ہو مکروہ تو آپ لوگ ہو آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے بے شرم بے حیاء جو بھی اس پر علیگیشن لگا رہے ہیں سارے کے سارے میرے حال میں دو نمبر لوگ ہیں اور سارے کے سارے کرپٹ ہیں تو مجھ سے اپنی عزتوں کو بچا کے رکھیں گے کہ میں آپ لوگ کی چلو برپانی نمبر ملے کہ آپ نے کہاں پہ تو میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں کہ سپیشل برانچ اور ایف آئی اے ایک کرپٹ ادارہ مافیا اور ایک لینڈ مافیا اور ایک فیک رپورٹیں بنانے والا اور دوسروں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والا ہوتا کہاں سے آیا کہاں سے میں تو ان کو کچھ سمجھتی نہیں ہوں میری نظر میں ان کی کوئی اوقات کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے میں اپنے ہسپنٹ سے بہت پیار کرتی ہوں اور میرا ہسپنٹ جو بھی ہے وہ بہت اچھا انسان ہے باقی آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میرے ہسپنٹ کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے نہ تو خوبصورتی میں نہ تو نفاست میں نہ اس میں اور میرے ہیار میں جو منشیات والی بات ہے وہ تو ایک سگریٹ تک نہیں پیتا